آج آپ سے روح بروح ہو رہے ہیں اس لیے کہ نیشن کانفرنس جماعت کے جو سینئر لیڈر تھے سید مشتاق احمد بخاری انہوں نے بغیر کسی صلاح کے کسی مشروعے کے ہم جو تنظیم کے لوگ تھے نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا نہ ہمیں پوچھا گیا کہ آپ تنظیم کے زومہ ہو تنظیم کے کارکون ہو میں پارٹی چھوڑنے جا رہا ہوں یہ وجوہات ہیں ہم کسی ساتھی سے کوئی مشروع نہیں لیا ہمیں دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ تنظیم چلانے کے لیے آج ہمارے سنکورٹ کنسیونسی کی ایک لاکھ اسی ہزار سات سو کچھ ہمارے ووٹر نے جو ہماری ڈی لیمیٹیشن کمیشن آیا اس میں ایک لاکھ اسی ہزار سات سو ووٹر ہیں ہمارے تو کم از کم لوگوں کو پوچھ کے لوگوں سے رائے لے کے تو یہ کام کرنا چاہیے تھا ایک بیان بخاری صاحب کے دورہ آیا کہ میں ساڑھے بارہ لاکھ پہاڑی جو لوگ ہیں ان کا میں زومہ ہوں میں جس قدر میں جدر بھی جاؤں گا وہ ساڑھے بارہ لوگ میری طرف آئیں گے اور میرے ساتھ جائیں گے مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا نہ کبھی ہوا ہے بڑے بڑے لوگوں میں بھی تنظیمیں چھوڑی تنظیمیں میں لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں لیکن اس قدر نہیں کہ جس تنظیم میں تیس سال چالیس سال رہ کے آدمی آخر میں کسی ساتھی کو کسی موجز آدمی کو مشورہ نہ لے کے تنظیم چھوڑ دیں یعنی ہیٹی دکھ کی بات ہے ہم تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ہمارے یہ جتنے بھی ساتھی ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے جو ساتھی ہیں ہم نے لاسٹ الیکشن میں بائیس ہزار ساتھ سو وڈ لیا تھا کوئی اکہ دکھا آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو ادھر ادھر کرے البتہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ رہنا چاہیں گے میں آپ کے تمام چینل کے معادم سے یہ کہوں گا کہ ہم نیشنل کانفرنس کے سپائی ہیں نیشنل کانفرنس ہمارا پریوار ہے نیشنل کانفرنس ایک جماعت نہیں ہے یہ ایک تاریخ ہے اور تاریخ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں ہمیں وہ جائیں جدر جاتے ہیں ان کو خدا حافظ لیکن ہمیں یہ دکھ ہے کہ باسیت ساتھی باسیت عزیز انہوں نے ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری انہوں نے نہ کوئی امید سمجھی نہ ہمارا مشورہ سمجھا ہمارا یہاں سنو کورٹ پراپر کا منصفل کمیٹری کا چیئرمن جو ہے میرا بھائی محمدتاز بجار یہ نہیتی قریبی ساتھی تھا میں بلاک پریزیڈنٹ ہونے کے علاوہ کونسلر بھی ہوں میں ایسے ہی ہمارے ڈی ڈی سی ممبر ریاض صاحب جو ہیں نیشنل کانفرنس کے منڈیٹ پر جیتے ہیں یہ تو کسی سے مشورہ نہیں لیا انہوں نے تو ہمیں دکھ ہے اس بات کا ہم قائد سانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب قائد عوان جناب عمر عبداللہ صاحب یا ہماری جو لیڈرشپ ہے جعوید رانہ صاحب جو رجوری پنچ کے انچارج بلائے ہیں میرے بھائی جناب عجاد صاحب جو ہمارے ایک نوجوان سبود بھی ہیں اور ہمارے لیڈر بھی ہیں ہم ان سب کی تاہید کرتے ہوئے آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم نیشنل کانفرنس کے کل بھی سپائی تھے آج بھی ہیں تو ہمیشہ کے لیے نیشنل کانفرنس کا ساتھ عام دیں گے ٹیک ون اب آپ کے واتساب پر واتساب کریے ہائی 972-825-3663 پر